بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیپی ایس آن لائن سکول میں خوش آمدید پیارے بچوں امید ہے آپ صحت و تندرستی کی بہترین حالت میں ہوں گے اپنا بہت سارا خیال رکھ رہے ہوں گے ایسا فیس پر عمل کر رہے ہوں گے اور اپنا کام جو ہے وہ وقت پر کر رہے ہوں گے بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ لوگ اپنے مسائل جو ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں اپنی ٹیچرز کے ساتھ اور پھر جو ہے وہ اس پر عمل کرتے ہیں تو چلیں آج ہم کھولتے ہیں صفحہ نمبر تین تیس ہم نے کھولنا ہے صفحہ نمبر تین تیس ٹھیک ہے صفحہ نمبر تین تیس کھول لیا ہے تو آج ہم نے کل ہم نے سوال کیا تھا جیم آج ہم نے سوال کرنا ہے چچا جان نے کس بات پر دکھ کا اظہار کیا چچا جان نے کس بات پر دکھ کا اظہار کیا ٹھیک ہے آج ہم نے یہ سوال کرنا ہے چچا جان نے کس بات پر دکھ کا اظہار کیا چچا جان کو محلے کی گلیاں دے کر بہت دکھ ہوا اس کا جواب یہ ہے چلیں میرے ساتھ پڑھیں اس کو دوبارہ پھر چچا جان کو محلے کی گلیاں دے کر بہت دکھ ہوا ایک دفعہ پھر دہرائیں چچا جان کو محلے کی گلیاں دے کر بہت دکھ ہوا اور کل ہم نے یہ سوال کیا تھا چچا جان بچوں کے ساتھ لپنے سے کیوں پریز کر رہے تھے کیوں کہ پانی اور کیچڑ کی وجہ سے ان کے جوتے اور کپڑے خراب ہو چکے تھے سوال جیم آپ نے دہرانا ہے اس کو دوبارہ پھر روائز کرنا ہے دہرانا ہے اور سوال دال جو ہے اس کو آپ نے یاد کرنا ہے اور سوال دال کو ہی آپ نے ہومبر کرنا ہے ہومبر بہت ہی اچھے طریقے سے خوش کر خط کر کے آپ نے لکھنا ہے لفظوں کے بناور جو ہے وہ بہت پیاری بنانی ہے جیسا آپ پہلے بناتے تھے آپ سکول میں بہت اچھا کام کر رہے تھے اسی طرح جو ہے وہ آپ گھر میں بھی اس کو بہت ہی اچھا خوبصورت طریقے سے کریں تاکہ دیکھنے والا آپ کی غلطی ڈھونڈے اور ان کو آپ کی غلطی نہ ملے ٹھیک ہے شاباش بہت اچھے بچے ہیں آپ اس سوال کو میرے ساتھ پیر دوھرائیں چچا جان کو محلے کی گلیاں دے کر بہت دکھ ہوا ٹھیک ہے بچوں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنی امی جان ابو جان اپنے بہن بھائیوں کا بہت سارا خیال رکھیں اپنا بھی بہت سارا خیال رکھیں ایسو پیز پر عمل کریں باہر نکلنے سے پرہیز کریں اور حجوم والی جگہ پر خاص کر جو ہے وہ نہ جائیں آپ اور گھر سے باہر نکلتے ہوئے جیسا کہ گرمی کا موسم ہے گرمی سے بھی بچنے کی بہت ضرورت ہے تو اس کے مطابق جو ہے وہ آپ جو بھی گرمی سے بچنے کے لئے ہم کرتے ہیں ٹھنڈے مشروبات بیتتے ہیں ہلکے بھلکے کپڑے پہنتے ہیں گھر سے نکلتے وقت اپنے سر کو ڈھام لیتے ہیں اور پاؤں کو بھی جو ہے وہ اچھی طرح سے کور کر لیتے ہیں تو ان باتوں پر عمل آپ نے کرنا ہے اپنی صحت کا بہت سارا خیال رکھنا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے میں آپ کو سوالات پھر دہر آ رہی ہوں ایک دفعہ میرے ساتھ اس کو آپ پھر دہر آئیں پھر پڑھیں ایک دفعہ چچا جان بچوں کے ساتھ لپنے سے اس لئے پریز کر رہے تھے کیونکہ پانی اور کیچڑ کی وجہ سے ان کے جوتے اور کپڑے خراب ہو چکے تھے سوال دہر آل ہے اس کو بھی ایک دفعہ پھر دہر آئیں چچا جان کو محلے کی گلیاں دیکھ کر بہت دکھ ہوا تو امید ہے چلیں ڈیٹ لگا لیے سب نے شاباش جو ہے فوراں ڈیٹ لگا لیں نہیں چاہئیے تاکہ ہمیں یاد نہ بھولے کہ یہ کام ہم نے کب کیا تھا اور اس کو لکھنا بھی آپ نے بہت ہی پوشکت کر گئے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھیں فی ایمان اللہ